موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں یہاں پر جو ہے یہ لیٹ نائٹ ٹائم ہے اور یہ اس ٹائم پہ آہد جو ہے بہت ایکٹیو رہتا ہے یہ آٹھ نو بجے ایک دیر گھنٹہ سو کر بس اٹھ جاتا ہے اور پوری رات اس نے کھیلنا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں ابھی دھائی بج رہے ہیں یہ صبح پانچ بجے تک سوتا ہے تو بس اسی ٹائم پہ میں اپنے سارے کام کر لیتی ہوں یہاں پر آج میں نے کی تھی گروسری تو بس کچن میں میں نے کافی کام کھولا ہوا تھا اور آج میں نے بنانا تھا آہد کا سیری لیک بھی ماشاءاللہ سے یہ دو سال کا ہونے والا ہے لیکن میں اس کا ڈرائی فروٹس کا سیری لیک بنا کر لازمان رکھ دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے کچن کے کام کر لیے تھے ایڈ تھے وہ واش کر کے رکھ لیے چکن بھی واش کر کے رکھ لیا اور سارے ڈرائی فروٹس نکال کر رکھ لیے تھے تو یہاں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اپنے ولوگ میں جو تھا اس کا سیری لیک اس کی ریسپی شیئر کی تھی آج میں پھر سے شیئر کروں گی تو بس میں نے ایک بڑے کھلے مو کا برطن جو ہے وہ رکھ دیا تھا چھولے پر اور اپنی مرضی سے کونٹیٹی آپ جتنی مرضی لے لیں جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ زیادہ کھائے لازٹ ٹائم جو ہے میں نے نون سٹک پین میں ان سب چیزوں کو روست کیا تھا تو آج میں نے جو لے لیا ہے وہ سلور سٹیل کا برطن لے لیا ہے اس کے اندر میں نے میڈیم فلیم کے اوپر پہلے لے لیے تھے بادام اور کچھ پمکن سیٹس تھے یہ میرے پاس ابھی گھر میں اویلیبل تھے تو میں نے سوچا یہی میں ڈال کر اسی کا سلور لیک بنا لوں گی تو بس اس کو ہم ہلکی آج پہ روست کر لیں گے اور ہم نے اس کو مسلسل چلاتے رہنا ہے کہ ایک سائٹ سے کہیں جل نہ جائیں یہ لے لیا میں نے کچھ اوٹس لے لیے ساتھ میں چیا سیٹس لے لیں ان سب چیزوں کو میں اچھے سے روست کر لوں گی اور تھنڈا ہونے دوں گی میں نے جو ہے آہد جب ایک سال کا تھا تب سے ہی اس کا یہ سلور لیک بنا کر رکھنا شروع کر دیا اور آپ یقین کریں یہ اتنا ہیلڈی ہے اس سے جو ہے بچے کا ویٹ بھی گین ہوتا ہے آہد جو ہے بہت اس کا ویٹ کم تھا تو میں نے آہستہ آہستہ جب یہ سیری لیک ڈیفرنٹ ٹائپس کے بنانے شروع کیے تو یہ فائدہ بھی بہت دیتے ہیں جب آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو آپ یہ ایک ٹائم کا میل اس کا ریڈی کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ میں نے جو ہے پھول مخانے بھی لے لئے تھے اور ان کو بھی روست کر کے ڈال دیا تھا اور فائن سا پاورڈر بنا لیں بس آپ چاہیں تو اس کے اندر شکر ایڈ کریں نہیں اگر آپ چاہتے تو شکر نہ ایڈ کریں میں نے جو ہے اپنے بیٹے کو چھوٹے ہوتے سے ہی کوئی ملٹی وائٹیمنز نہیں دیئے کسی قسم کی کوئی ایسی میڈیسنز نہیں دیئیں جو نورملی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں میری یہی کوشش رہی تھی کہ میں اس کو سارے ڈرائی فروٹس دوں ساتھ میں اس کو سارے ہر قسم کا فروٹ دوں تو اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا میں نے کسی قسم کی کوئی دبائی یوز نہیں کی کہ میرے بچے کا ویٹ زیادہ ہو جائے میں جو ہے سارے ڈرائی فروٹس کا اس کا سری لیک بنا دیتی ہوں اور دے میں ون ٹائم جو ہے فروٹس کا اس کو میں مکسر بنا کر پیوری ٹائپ دے دیتی ہوں تو مجھے یہ تسلی رہتی ہے کہ اس نے فروٹس بھی لیئے ہیں اور اس نے ڈرائی فروٹس بھی لیئے ہیں یا نارملی آپ اسے کوئی بھی کھانا کھلائیں بچے کو تو آپ یقین کہیں یہ بہت ہی ہیلڈی رہتا ہے یہاں پر جو ہے میں نے اورز کو اور چیا سیٹس کو ایک ساتھ ہی روست کر لیا تھا اور ان کو بھی میں نے لو فلم پر ہی کیا تھا تاکہ یہ جلے نہیں ہلکا سا اس میں گولڈن سا کلر آگیا تو بس میں نے اس کو اتار دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے پھول مخانے روست کر لیا اچھا آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت اچھی ٹپ شیئر کروں گی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ والا پین جب آپ اس کے اندر سب چیزیں روست کر لیں گے تو اس کا کلر جو ہے براؤن سا ہو جائے گا یہ تھوڑا تھوڑا سا ایسے ہو جائے گا جیسے سے ہلکا سا جل گیا ہے تو آپ کو اس کو کلین کرنے کا میں بڑا ہی اچھا طریقہ بتاؤں گی یہاں پر جو ہے روست کر کے رکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے باقی کے کام کھول لیے تھے جو جو ووٹل میری خالی ہو رہی تھی یا جس میں سمان کم رہ گیا تھا میں نے سوچا کیوں نہ اس کو بھی ری فل کر کے ایک ہی دفعہ رکھ دوں تو بس یہاں پر اوٹس کا میں نے پیکٹ نکال لیا کیونکہ تھوڑے سے اوٹس رہ دیے تھے تو میں نے سوچا ساسا تھی یہ والا کام ہو جائے تو بہت سارے کام میرے جو ہیں انہیں مٹ جائیں گے پرانے والا اوٹس میں نے نکال لیا تھا پلیٹ میں یہ میں باٹل میں سب سے اوپر ہی ڈال دوں گی تاکہ سب سے پہلے یہی یوز ہو حالانکہ یہ بہت پرانا نہیں ہوتا دس سے پندرہ دن کے اندر میرا جو ہے یہ اوٹس کا پیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو لیکن اب جو ہے میں ساری چیزیں ری فل کر لوں گی کچن کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام ہوتے ہیں جب آپ کچن میں آتے ہیں تو بس کام ایک کے بعد ایک نکلتا جاتا ہے تھوڑے پھول مخانے میں نے جو تھے روست کر لیا تھے باقی کا پیکٹ میرے پاس ویسے کا ویسا تھا تو بس میں نے نکال لی ماسکنگ ٹیپ آپ اس کے اوپر ٹائٹ کر کے ایک ٹیپ کا ٹکڑا لگا دیں گے ایک پیس لگا دیں گے تو یہ بہت زیادہ ٹائٹلی بند بھی ہو جائے گا اور سیف رہتا ہے میں نے جو ہے اپنی رال میں ہی یہاں پر رکھا ہے دو ٹیپس رکھی ہوئی ہیں تاکہ مجھے مشکل نہ ہو جب جب کوئی پیکٹ سمان کا بچ جاتا ہے میں اسے ٹائٹ کر کے ٹیپ لگا دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے لے لئے تھے دس پندرہ بادام اور ساتھ میں تین خجوریں ہم بنائیں گے نبیس تو میں نے کیا کرنا ہے ان باداموں کو اور خجور کو میں نے بھگو دینا ہے خجور میں نے اچھے سے واش بھی کر لی تھی تو بس ہم بھگو دیں گے اسے اوور نائٹ اور پھر اس کے بعد ہم اس کا بنا لیں گے نبیس جن کو نبیس کا نہیں پتا ہے انہیں میں بتا دوں کہ نبیس کے بہت سارے فائدے ہیں مجھے بھی پہلے اس کے بارے میں بلکل نہیں پتا تھا لیکن جو ہے جب سے میں نے پینا شروع کیا ہے تو واضحہ مجھے اس میں ڈیفرنس فیل ہوتا ہے تو بس ہی یہاں پر میں نے جو پین ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا چینج ہو گیا ہے صرف اس میں چیزیں میں نے روست کی ہیں تو میں لے کر آئی ہوئی تھی مارکٹ سے ایک سپری یہ ہے لائل سپری بہت ہی اچھا ہے اسے آپ اپنے کچن کی اپنے واش رومز کے ہر جگہ ٹیپس ہر جگہ اسے یوز کریں واشنگ مشین پر یوز کریں بہت اچھے سے کلین کر دیتا ہے اسے آپ تھوڑا سا سپری کر کے بس چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ اسے سپنج کے ساتھ یہ جو آپ کے پاس جالی ہے اسے تھوڑا سا ہی رگڑیں گے بہت اچھی سی چمک جائے گی اور اگر جن لوگوں کے پاس یہ والا سپری نہیں ہے ان کے پاس میں ان کو بھی ایک طریقہ بتا دیتی ہوں بہت ہی گھریلو سا ٹوٹکا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک پنچ لے لینا ہے صرف وہی صرف جو ہم کپڑوں میں یوز کرتے ہیں آپ وہ ڈالیں اور اس کے بعد سپنج کے ساتھ یا اس جالی کے ساتھ کسی بھی برطن کو آپ رگڑیں گے بس نون سٹک پہ نہیں آپ نے یوز کرنا ہے آپ سلو سٹیل کے برطنوں پہ یوز کریں گے تو آپ کا برطن چمک جائے گا تو یہ دیکھیں میں آپ کو واش کر کے دکھاؤں گی کہ اس میں کتنی شائن آگئی ہے بہت ہی آرام سے یہ کلین ہو گیا تھا یہ والا برطن مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے اندر بہت سارے کام ہو جاتے ہیں میں انڈے اُبال لیتی ہوں اس کے اندر آلو اُبال لیتی ہوں کیونکہ یہ تو بڑا بھی بہت ہے اور اوپر سے اس کے جلنے کا یا اس کے خراب ہونے کا مجھے اتنا ڈر ہی نہیں رہتا نون سٹک میں تو ڈر ہی بہت رہتا ہے تو یہ دیکھیں کتنی زیادہ اس میں شائن آگئی ہے اور یہ ہو چکا ہے ہمارا صاف چلیں جی اب ہمارے جو ہیں جو تھارے سریلیک والے ڈرائی فروٹس تھے تھنڈے ہو گئے ہیں اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے پاودر فارم میں بنا لوں گی اور ایک پڑے سے برتن میں نکال لوں گی یہ آپ تھوڑی دیر ہی گرائن کریں گے تو بڑا ہی فائن اس کا پاودر بن جائے گا آپ کو زیادہ اس میں محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ ہم نے اسے روست کر لیا تھا یہ میرا جو ہے سریلیک کا پاودر بنانے کا یہ میرا نیکس دی ماننگ کا ٹائم ہے کیونکہ بہت لیٹ ہو گیا تھا میں بس فجر کی نماز پڑھ کے پھر میں سو گئی تھی تو بس تھی یہاں پر میں سریلیک ریڈی کر لوں گی اور اس کے بعد میں ریڈی کر لوں گی نبیز نبیز جو میں آپ کو بتا رہی تھی اس کے فائدے اس لیے بہت زیادہ ہیں کہ جب میں یہاں پر یو اے ای میں تھی سٹارٹ میں ہی تو مجھے وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو گئی تھی اور میرے بال بہت زیادہ گرنے لگے تھے تو پھر مجھے جو ہے میرے ہزمین نے ہی کہا تھا کہ یہ نبیز جو ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور گھر میں چیزیں بھی ہوتی ہیں تو آپ یہ ضرور بنا کر پیو تو بس اس کے بعد میں نے یہ بنانا شروع کر دیا اور میں پیتی رہی تو اب ماشاءاللہ سے میرے جو ہیر فال تھا وہ بالکل رک چکا ہے شکر ہے اللہ کا اور اس میں بہت زیادہ ہاتھ نبیز کا ہی ہے تو اسی لیے میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں اور ابھی پھر کروں گی اور آپ کو بھی ریکمین کروں گی اگر آپ کو جو ہے وائٹیمن ڈی کی دیفیشنسی ہے یا آپ کے بال بہت گرتے ہیں تو یہ پیئیں اور یہ سنت رسول بھی ہے اس سے باقی فائدیں ہو نہ ہو تو سنت رسول سوچ کر اگر آپ پیئیں گے تو یقین کریں آپ کو اس کے فائدے بہت زیادہ ہوں گے تو یہاں پر ساری چیزوں کا پاودر کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ڈرائی ملک دیکھیں کتنا فائن اس کا پاودر بن گیا ہے تو اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ڈرائی ملک جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال لیں اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی شکر تاکہ اس کو میں سے فانی کے اندر مکس کروں یا دودھ کے اندر تو یہ میتھا بھی ہو اور اس کے اندر دودھ ایڈ کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے تو یہاں پر ساری چیزیں آپ مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد اسے ایر ٹائٹ جار میں بند کر کے رکھ دیں یا آپ یہاں پر جو ہے میں آہد کو ایک دفعہ کھانا کھلا کر آ چکی تھی کچن میں اور آج میں نے بنایا ہے چنے کی دال گوشت تو یہ دیکھیں یہ بھی میری ہنڈی بلکل تیار ہو چکی ہے اور میں نے یہ شام کے لیے بنانی تھی پر ابھی میں کچن میں تھی تو میں نے سوچا چلو سب کام ختم کرلوں ایک ہی دفعہ اور اپنے لیے بنا لی میں نے ساتھ ایک کپ چائے اور جلدی جلدی کا کام ہمیشہ ہی شیطان کا ہوتا ہے یہ بات مجھے اچھے سے پتا ہے لیکن پھر بھی جب آپ کچن میں ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ سے ایسا کام ہو ہی جاتا ہے یہاں پر میرے کپ میں چائے ڈالتے ڈالتے ادھر ادھر بھی گر گئی تھی لیکن میں نے کوئی تنشن نہیں لی بس جلدی سے کلین کیا اور جا کے اپنی چائے میں نے آرام سے بیٹھ کر چائے پی آہد کو میں نے ساتھی کارڈن لگا دیے ہوئے تھے تو اس نے مجھے بڑے ہی ارام سے چائے پینے دی تھی اب آ جاتے ہیں دوبارہ سے کچن میں میں نے جو ہے ساری جو بادام تھے چھیل لیے اور کھجور جو تھی اس میں سے ڈیٹس بھی نکال دی اور انہی میں جو پانی ڈالا تھا میں نے سوک کیا وہا تھا وہ ڈال دیا ساتھ ہی اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے وائٹ پلے تل یہ صرف تین ہی چیزوں سے بنتا ہے بادام خجور اور وائٹ تل آپ نے اس کے اندر کچھ ایڈ نہیں کرنا ہوتا جتنا ریکوائیڈ وارٹر ہے آپ نے ایک گلاس بنانا ہے یا دو گلاس بنانا ہے وہ آپ ڈالیں اور اس کو آپ آرام سے ٹائم لگا کر گرائنڈ کریں کہ آپ کے جو بادام ہیں اور یہ اب میں نبیس پھیوں گی اور آپ بھی یہ ضرور بنا کر پھییں اور اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں گے تو آپ کو بہت پھائدہ ہوگا بس مجھے دیجئے اجازت میں آؤں گی ایک اور ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ